بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ربینہ یوسف آج ہم بنان جا رہے ہیں پٹائٹو ڈونٹس تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے کومٹ کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے گا پٹائٹو ڈونٹس بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں اگلے ہوئے آلو 500 گرام بریڈ کرم ایک کپ کون فلور تین ٹیبل سپون ہر دھنیا آدھا کپ پیاز ایک میڈیم سائز کی اسے ہم نے باریک باریک چوب کر لیا ہے انڈے دو عدد ہر میچ تین عدد انہیں ہم نے باریک باریک کارٹ لیا ہے میدہ تین ٹیبل سپون نمک ون فور تی سپون لال میچ پاورڈر ون فور تی سپون یہ ہم انڈے میں شامل کریں گے بھونا کٹا زیرہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چارھ مسالہ ہاف تی سپون کٹی لال میچ ون ٹی سپون پیسی لال میچ ون ٹی سپون گرہ مسالہ ہاف تی سپون بھونا کٹا دھنیا ون ٹی سپون ہنار دانا ون ٹی سپون اسے بھی ہم نے کھوٹ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے آلووں کو ایک باول میں ڈال لینا ہے اور انہیں کسی میشر سے اچھے سے میش کر لیں اور اگر آپ قدوکش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں قدوکش بھی کر لیں بس آلووں کو ہم نے اب اس میں ہم انار دانا اسے ہم نے کوٹ لیا ہے تاکہ اس کے دانیں جو ہیں وہ پیس جائیں اور موں میں تو آئیں تو اچھے لگیں تو پھیلا کر ڈال دیں گے اور باقی تمام مسالے بھی شامل کر دیں گے آلووں کے اندر پریڈ کرمز شامل کر دیں گے اور ساتھی اس میں ہم کون فلور شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ اس میں آر روڈ بھی شامل کر سکتے ہیں ہری میرچ شامل کر دیں اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں نمک میرچوں کو ایڈجیسٹ کر لیں ہری میرچ شامل کر دیں گے ہر دھنیاں شامل کر دیں گے ہر دھنیاں اس میں زیادہ جاتا ہے تو ہاف کپ اس میں ہم نے بھر کر دھنیاں ڈالیں تو اس میں ہم ایک پیاس شامل کر دیں گے جسے ہم نے باریک باریک کٹ کر دیا ہے ایک ادد انڈا شامل کر دیں گے اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل مسل کے دیکھیں اس کی بائننگ جو ہے وہ اس طرح سے اچھے سے ہو جائے گی تو یہ مکسچر ہمارا تیار ہے ہاتھ کو ہم آئل سے گریس کر لیں گے اور اس کو جتنے آپ نے چھوٹے یا بڑے کباب بنانے ہیں اس طرح سے ہم ایک کباب تیار کریں گے اور کوئی بھی آپ کے پاس ڈھککن ہے یا کوئی بھی جو بھی چیز آپ اس میں اس طرح سے ایک ہول کر لیں اور اسے ایک ڈونٹ کی شیپ دے دیں تو میں نے ایک سٹک کی مدد سے اس میں ہول کر لیا اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے اچھے سے بیلنس کر لیں گے اور اسی طرح تمام پٹیٹو ڈونٹس ہم نے تیار کر لیں گے تو تمام ہمارے پٹیٹو ڈونٹس تیار ہو چکی ہیں ایک انڈے کو ہم توڑ دیں گے اور اس میں نمک میرچ اور میدہ شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے تقریبین ایک دو ٹیبل سپون تاکہ اس کا ایک اچھے سے مکسر جو ہے وہ لنس کے بغیر تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکسر تیار ہو چکا ہے ایک ڈونٹ لیں گے اور اس کو اس طرح سے انڈے کے بیٹر میں ڈیپ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز کو لگا لیں گے اچھے سے ہم نے بریڈ کرمز میں پٹیٹو ڈونٹ کو کوٹ کر لینا ہے ایک ہاتھ سے ہم نے انڈا لگایا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہم بریڈ کرمز لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تمام پٹیٹو ڈونٹس تیار کر لینا ہے اوئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے ہمارا اوئل میڈیم فلیم پر ہم نے پانس سے چھے منٹ اوئل کو گرم کیا اس کے بعد ہم نے پٹیٹو ڈونٹس ڈال دی ہیں اس میں تو یہ دیکھیں ان کا پیارا سا کلر آ گیا ہے ایک سائٹ سے تو ہم نے ان کو چینج کر دیا ہے تقریبا دو منٹ کے بعد ہی ہم نے ان کو سائٹ چینج کر دی تھی تو اسی طرح جب تک ان کا پیارا سا کلر آ جائے گا ہم فرائے کر لیں گے اور تمام پٹیٹو ڈونٹس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے تو انہیں ہم نکال لیں گے یہ زبردست سے ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت زبردست کلر آیا ہے ان کا تمام پٹیٹو ڈونٹس ہم نے تیار کر لیا تو یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے پٹیٹو ڈونٹس تیار ہوئے ہیں اوپر سے یہ بہت رسپی ہے اور اندر سے یہ بہت سوفٹ ہے اور بہت ہی مزکی ہے آپ اسے دہی کے رائتے کے ساتھ سرب کریں یہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں تو ایک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنے زبردست ہیں ماشاءاللہ تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے پھر میں ہوں گی ایک نئی رسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ